دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکم سامین کرام آج کی اس ویڈیو میں خصوصا پغمبر آخر الزمان سرور کائنات فخر موجودات کے بارے میں ان کی فضیلت اور ان کے موجزات کے بارے میں آج بتایا جائے گا کیونکہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی انبیاء تشریف لائے کسی نبی کے بارے میں خالق لم یدل نے یہ نہیں فرمایا کہ وما ینتگو ان الحوا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جب تک میں وحی نہ کروں گفتگو نہیں کرتا یہ عزاز یہ عزمت ہمارے نبی کی ہے سید الانبیاء کی ہے کہ خالق لم یدل نے فرمایا یہ وہ میرا نبی ہے یہ وہ میرا رسول ہے کہ میرے حکم کسی کو کچھ کہتا ہے تو میرے حکم کے مطابق اگر کسی کو روک دیتا ہے تو میری وحی ہوتی ہے کیونکہ اس کی زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ وحی کے الفاظ ہوتے ہیں عزمت نبی ہے دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کو صفی کسی کو روح اللہ کہا کسی کو کلیم اللہ کہا اور ہمارے نبی کی عزمت دیکھو کہ وہ رسول اللہ بھی ہیں اور ساتھ محبوب خدا ہے محبوب خدا کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تو میرا محبوب ہے یہ ہمارے نبی کی عزمت ہے کہ کہا ہے یہ میرا محبوب ہے سورہ مضمل میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ المضملکم اللہ الا اللہ قلیل دوبارہ میں یہ بات دھورا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو خالق نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کم کیا کرو آپ کے رکنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کے پاؤں پر ورمہ جاتی ہے یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ خالق ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب اے سید الانبیاء رات کو کم عبادت کیا کر تیرے رکنے سے تیرے پاؤں پر ورمہ جاتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو حالکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول بھی آئے ہیں امام بھی آئے ہیں اور امام الانبیاء خلیل کلیم اللہ روح اللہ سب قابل احترام انبیاء سب سے اللہ محبت کرتا ہے سب کو اللہ نے منتخب کیا لیکن واحد نبی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب رات کو کم عبادت کیا کرو تُو رکتا ہے تیرے رکنے سے عبادت بھی میری ہے حکم بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے قرآن بھی میرا ہے اور تُو رک جاتا ہے پھر پاؤں پر ورم آ جاتی ہے کیونکہ تُو میرا محبوب ہے تو تیرے رکنے سے جو تجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری محبوب کو تکلیف ہو اتنی عظمت اور کسی نبی کے نہیں ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام باروز معاشر تمام امیاء ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اس مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں سید الانبیاء کے پاس آئیں گے کہیں گے باری باری آئیں گے ہر نبی کہے گا کہ اے نبی خدا اے سید الانبیاء ہمارے امت کی بھی شفاعت کر دے کیونکہ تُو محبوب خدا ہے یہ ہمارے نبی کی عظمت کی بات ہے کہ کسی شہر میں چلتا ہے قرآن میں خدا اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے رضا پہنتا ہے کالی کملی اگر اوڑھ لیتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھے کالی کملی کی قسم ہے تو یہ میرے محب نبی کا یہ مقام و عظمت ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا اس لئے پیغمبر آخر زمان وجہ تخلیق دو جہانی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات لا تعداد اور بے شمار ہیں من جملہ ان موجزات کے ایک موجزہ آپ کا قرآن مجید بھی ہے جس کو آپ نے بعد اعلان نبوت باطور موجزے کے پیش کر کے پیش کر کے اعلان فرمایا اس کی مثال تو کیا اس کے ایک چھوٹے سے سورہ کی ہی مثال مسل لے آو مگر عرب کے تمام جو فصیح و بلیگ لوگ تھے اپنے آپ کو اپنے زبان میں مہارت کہتے تھے ہمیں مہارت ہے اس کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ایک سطر بھی پیش نہ کر سکے بلکہ جنگ اور قتل و غارت پر امادہ ہو گئے ابن بابوائی علیہ رامہ سے روایت ہے ابن سقید عالم خدمت حضرت امام رضا میں آیا اور سوال کیا حضرت موسیٰ کو خدا نے اسا اور ید بیضا اور حضرت عیسیٰ کو موجزہ طب ہمارے نبی اکرم کو کلام کا موجزہ کیوں عطا فرمایا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا نے حضرت موسیٰ کو جب تغمبر بنایا اس زمانے میں جادو اور سہر کا ضرور تھا بڑے بڑے سہروں کا مقابلہ کرنا تھا لہذا حضرت موسیٰ کو ایسا موجزہ دیا گیا جس سے ان کے سہر کو باطل کیا جزا کے اور غالب آ جائے یعنی سہر جادو کو کہتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کے جادو کے سامن کو نگل لیا اور ان کے سہر کو باطل کر کے غلبہ حاصل کر لیا اور ان کی پیغمبری کو ثابت کر دیا وہیں جادوگر حضرت موسیٰ پر امام لے آئے اور ان کے برحق پیغمبر ہونے کی تصدیق کی حضرت عیسیٰ کا زمانہ عروج طب کا زمانہ تھا نہائیت مہر طبیب اس زمانے میں موجود تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا موجزے دے کر بھیجا ان کے کمالات طب پر ہاوی آ جائے مثلا مردو کو زندہ کر دینا ان کے کمال سے معاف ہو کے عمر تھا مادر ذات نابینہ کو بینائی دینا ان کے کمال کی دسترس سے معاف ہو بات تھی حضرت عیسیٰ نے یہ سب کچھ عملی طور پر انجام دیا جس کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا اور امان لے آئے اور ہمارے نبی کیونکہ اس عہد میں بھیجے گئے جس میں فصاہت و بلاغت کا عروج تھا یعنی عرب کے لوگ اہل زبان تھے ان کی زبان بھی عربی تھی اور بہت حکماء اور علماء مہارت رکھنے والے لوگ تھے فصی قادر القلام شورا اپنے قصائد در قابو پر لٹکا کر اس کی فصاہت کا دعویٰ کر کے مقابلہ طلب کرتے تھے لہذا قدرت میں نبی آخر زمان کو وہ قلام اتا فرمایا جس کو دیکھ کر سب آجز اور دم بخود رہ گئے یہ اطراف بھی کیا کہ ماہذا قلام البشر وہ یہ بھی اطراف کرتے تھے کہ یہ کسی انسان کا قلام نہیں ہے اس کے ماوجود امادہ جنگ ہو گئے ابن سکیت نے کہا آپ نے بے شخص ہی فرمایا اب یہ فرمائے کہ اس زمانے میں حجت خدا کون ہے آپ نے فرمایا عقل سلیم تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ سوچو غور و فکر کرو اور تلاش کرو کہ خدا کا صحیح پیغام دینے والا کون ہے اس کی بندوں کی اصلاح کرنے والا کون ہے ان کو خدا کا پسندہ راستہ دکھانے والا کون ہے اور اللہ کا مخالف کون ہے اگر عقل سلیم سے کام لوگے تو یہ تمہیں حجت خدا تک ضرور پہنچا دے گی علاوہ آزی نبی آخر زمان کے اور بھی بیشتر زیادہ موجزات ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں ہے مثلا شکل کمر چاند کا دو ٹکڑے کرنا درخت کا آپ کے حکم سے آنا اور واپس جانا اور انگشتہائے مبارک سے پانی کا جاری ہونا جس سے سارے لچکر اور جاروں کا سہراب ہونا آپ کے دست مبارک پر سندریزوں کا کلام کرنا اسی طرح خدا ونطالہ نے اتنے موجزات عطا کیے تام کثیر جماعت کو سہر کرنا کم کھانا تھوڑا تھا اور لوگ زیادہ تھے اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ در پیش نہ آیا اتنی بڑی جماعت کے سامنے کیونکہ کھانا بہت تھوڑا تھا ان کے لوگوں کے سامنے نبی نے جب انہیں کھانا کھلایا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک تھوڑا سا کھانا یہ تو ایک آدمی ناشدہ کر سکتا تھا لیکن اتنی بردت تھی یہ موجزات تھا چالیس آدمی کے لیے اس کا پورا ہو جانا اسی طرح جنات کا مطیع ہونا حضرت امیر المومنین کے لیے آفتاب کو پلٹانا ناوکہ کی اپنے مالک کی شکایت آپ کی حدمت میں کرنا دنیا میں کسی تعلیم نہ حاصل کرنے کے باوجود گزشتہ اور ایندہ کے تمام حالات سے واقف ہونا ہر شخص کے سوال کا جواب دینا صحیح خبریں دینا مثلا فتح مکہ فتح خیبر روم و فارس کا مسلمانوں کا فتح کرنا حضرت امیر اسی طرح تمام بے شمار موجزات ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں ان کے اوصاف جو آپ میں حسب و نصب حلم و علم خلق و مروت امانت دیانت عدالت و شجاہت کنات ریاضت ترک علیق صفہ تینت جہاد بن نفس حسن سلوک صداقت حسن و کردار محبت انس وغیرہ وغیرہ اگر انسان ذرا بھی ان اوصاف پر غور کرے تو یہ اوصافی وہ ثبوت ہیں آپ کی نبوت کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے لائے ہوئے قانون اور شریعت مقدسہ کو نظر غور اسے دیکھے تو اس کو مانت ماننا پڑے گا یہ قانون سوائے خدا کے کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا علاوہ برہی کہ آپ کی بیست کے اخبار کتب صابقہ میں باکسرت ہیں یعنی کہ صابقہ کتب جو ہیں تورا تنجیل زبور آر جوسوف دوسرے انبیاء پر نازل کیے گئے جناب رسالت امام کا ذکر امساب میں ہے صرف یہاں تک حد نہیں ہے بلکہ جو بھی آدم سے لے جناب عیسیٰ تک جتنی انبیاء ہے ہر نبی نے یہ اعلان کیا آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا جس کو احمد بھی کہیں گے وہ سید الانبیاء ہوگا تمام انبیاء کا سردار ہوگا یہ پیغام دیتے رہے اور اپنی نبوت کا اختتام اسی پر ہونا ہے یہ صرف عام بات نہیں تھی کیونکہ نبی کے اندر اتنی اوصاف ہیں کہ خالق نے سب انبیاء کو کہہ دیا کہ میرے آخری نبی کا اعلان کر دو اگر اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام رضا علیہ السلام سے رویت ہے کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حضرت میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور سوال کیا آپ فرزند محمد ہیں جو امت کے پیغمبر تھے اور حجت اہل زمین تھے آپ نے فرمایا صحیح ہے انہوں نے کہا ہم تورات میں پڑھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو اور ان کے فرزندوں کو کتاب و حکمت نبوت اتا کی ہے اور اس ملک کی بادشہیدی ہے چنانچہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ان کی ہی حکومت رہی ہے آپ کہتے ہیں ہم پیغمبر کی اولاد میں ہیں ہم آپ کو ضعیف و کمزور دیتے ہیں دوسروں کو باستیار اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرما سنا سنو کہ آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے پھر فرما ہمیشہ انبیاء اولیاء اوسیاء خدا کے مظلوم مقہور رہے ہیں ناحق قتل کیے گئے ہیں ظالم ہمیشہ غالب رہے ہیں بہت قلیل تعداد ان کی مطی اور مخلص رہی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مانو میں سید الانبیاء کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین